پہلی بات تو یہ میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو میں پاکستان میں پہلا انسان تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک دیوالیہ ملک ہے اور وہ اپنے ڈیٹ پے نہیں کر سکے گا اس وقت پاکستان کے تمام لوگ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور آج اس طرح آپ نے خود کہا کہ اب گورنمنٹ جو انٹیرم میں آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیفورٹ کو بچا لیا تو سادیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ لوگ نلائک ہیں یا یہ پھر منافق ہیں یا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یا پھر سمجھ آتی ہے اور یہ کرنا نہیں چاہتے پاکستان بنیادی طور پر ڈیفورٹ سے پوری طرح نہیں بچ سکا ہے کیونکہ جو ہمارا جو گیپ ہے ڈالر کے انفلو کا اور ڈالر کے آؤٹ فلو کا وہ پورا نہیں ہوتا ہے اور ہمیں مستخل بوروئنگ کرنی پڑے گی ایک بہت لمبے عرصے تک اس بوروئنگ کرنے کے لیے ہمیں گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور وہ گارنٹیز ہمیں صرف آئی ایم ایف کا پروگرام دے سکتا ہے تو اس لیے ہم آئی ایف پروگرام میں ہیں اور ہمیں آئی ایف پروگرام میں رہنا پڑے گا اور جو بھی آدمی اس کے خلاف بارے میں بات کرتا ہے وہ اصل میں پاکستان کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور ہم آئیں گے تو سب سے پہلا کام تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانا ہے ہاں یہ میں ایز کر رہا ہوں نا یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھ دیا نہیں چاہتے تو یہ غلط بات کریں بنیادی طور پر دوسری بات جو آپ نے پروگرام میں پری ایمبل میں کہی وہ بالکل صحیح کہ آپ نے کہا کہ حکومتیں ناکام رہیں کوئی اسٹرکچرل ایکنومک ریفارم لانے میں میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی گورنمنٹ بھی پاکستان میں میں اس کو زیادہ لمبا بھی ریٹ نہیں کرتا میں دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار تئیس تک کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ تک مشرف کی ملیٹری گورنمنٹ تھی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ پی پیس پارٹی کی گورنمنٹ تھی دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار بائیس تیس تک ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اخبار میں اور شاہے وہ آپ بزنس ریگورڈر میں نکال کے دیکھ لیجے گا میں آپ کو ثبوت سے ایویڈنس سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ان میں سے کسی بھی ایکنومک ریفارم کے لیے انٹریسٹڈ ہی نہیں تھی یہ صرف عوام کو دکھانے کی باتیں کرتے ہیں انکلوڈنگ انکلوڈنگ اور اگر اس پیریٹ کو آپ غور کریں تو اس میں چاروں پارٹیاں رول کر چکی ہیں پی پرس پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور اگر ان میں سے کسی بھی اس دوران میں کسی بھی ایکنومک اسٹرکچر میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہو تو وہ میں سامنے لائیں so basically it's not that they tried and failed آپ کہنے کوشش ہی نہیں کی انٹریسٹ ہی نہیں تھا میں مثال دیتا ہوں نا میں مثال دیتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لاہور چیمبر اور کومرس نے کبھی یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ان کی مارکٹوں میں سات سے آٹھ بلین تک اسمگل گوڈز پڑی ہوئی ہیں کبھی آپ نے سنا ہے نہیں صحیح کہنے تو پھر آپ جائیں آج کسی بھی اسلام آباد کی سپر اسٹور پر جتنی بھی پوڈک پڑی ہوں گی وہ سب ایمپورٹڈ چوکلیٹ ہوں گی ایمپورٹڈ شیمپو ہوگا یہ کہاں سے آتا ہے ٹھیک سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ ایکسٹرکچرل ریفارم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں پہلی بات تو یہ وہ کرنا نہیں چاہتے اور دوسری بات ہے ان کو اتنی اکل ہی نہیں ہے کہ سیاسی ریفارم کہتے کس کو ہیں ابھی تک جتنے اقدمات ہیں سمگلنگ روک دی ہے ڈالر تھوڑا نیچے آ گیا ہے گو کے اوپر جا رہا ہے واپس لیکن فیلحال کچھ حد تک کمی اس میں آئی ہے یہ یہ منی ایکسچینج کمپنیز کا کتنا کردار ہے کیا ہم ان کو ختم کر کے پروپر بانکنگ سسٹم کی طرف نہیں جا سکتے دیکھیں میں اب آپ کو پھر اخداتے ہیں اب جب جب سے یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے تھوڑا سا میں کہتا ہوں آپ سے کہتے ہیں نا کہ سو میں سے بیس فیصد ایک کریکٹیم میجر لیا ہے اسمگلنگ کے خلاف ایکسچینج کمپنی کے خلاف اور یہ اغوان ٹرانسلیٹر کے خلاف تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بہیشت کا رخ تبدیل ہو گیا دیکھا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لینا چاہے اسٹیٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے اور اس گورنمنٹ نے جو انٹرم گورنمنٹ ہیں انہوں نے لے کر دکھایا ہے اور وہ چیزیں کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسچینج کمپنی کا رول پاکستان کے ڈالر کے مارکٹ میں نہایت نیگیٹیو ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو ان کو بند ہونا چاہیے مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے میں یہ بات سنی ہے کبھی کسی سیاسی پارٹی والے کے بو سے یہ بات سنی ہے کبھی کسی ایکنومسٹ میڈیا والا جو بیٹھا ہوتا ہے ٹریک پہ آکے آپ کے ساتھ لمبی لمبی تخریریں کر رہا ہوتا ہے اس کے بو سے یہ بات سنی ہے کہ ایکچینج کمپنی بند ہونی چاہیے یہ سادیا اس معاشرے کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے اس معاشرے کا مسئلہ اخلاقی گراوٹ ہے منافقت ہے چھوٹ ہے اور یہ جو آپ کا شکل کچھ اور ہے آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں ایسے یہ ہے یہ دیکھیں ہم ڈالر کی تو بات کر رہے ہیں اب اگین سوال یہی ہے کہ کتنا یہ سسٹینبل ہو سکتے ہیں لونگ ٹرم کتنا اس کا بینیفٹ چل سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بڑی آسانی سے پاکستان میں نور کی جا رہی ہے وہ جو سمگرڈ سادیا میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں اگر آپ دیکھتی ہیں تو میں ایک پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاس ایزارہ کا نورٹ بند کر دیں اچھا آپ اگر ان سے کسی کو بلا کے پوچھیں سٹیٹ برینگ والے کو کہ اس وقت 9.5 ٹریلین کا کرنسی ان سرکولیشن ہے پاکستان میں 9.5 ٹریلین کا ٹریلین کھرم ٹھیک ہے اور اس میں سے تقریباً ون تھرڈ جو کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ افغانستان میں پڑا ہے ون تھرڈ افغانستان میں پڑا ہے اگر آپ نورٹ کینسل کرتے ہیں تو وہ ون تھرڈ ضائع ہو جائے گا پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا ٹھیک آپ سمجھیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں بلکل تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی مگر اب آہشتہ آہشتہ شکر ہو سکتا ہے یہ والی آپ بات اتنے عرصے سے کر رہے ہیں ہو سکتا یہ بھی سمجھ میں آ جائے اور اس جانب بھی یہ لوگ بڑھ جائیں ایک اور چیز جو ہم آسانی سے اگنور کرتے ہیں اس پر اتنی بات نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں کہ وہ جو گولڈ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ سے بلکل آپ کو دور نظر آتے ہیں جو سمگلڈ گولڈ پاکستان آ رہے ہیں اس کا حوالے سے اس کا حجم کتنا ہوگا دیکھیں آپ نے بڑی ایسی بات کر دی جو پاکستان میں کوئی آدمی کرنا نہیں چاہتا میں نے ایک برگرام میں کی تھی پاکستان کو تقریباً ساڑھے چار ٹرن گولڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال اور پاکستان میں میرے حساب سے ایک طولہ بھی ایمپورٹ نہیں ہوا جتنا بھی نیا گولڈ آپ کو مل رہا ہے یہ سارا کا سارا ٹیکنیکلی سپیکنگ کسی اور ذرائع سے آتا ہے یا کسی اور طریقے سے ہوتا ہے آپ گولڈ والے سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ سیٹ تو بیچ رہے ہو تو کہاں سے لائے گولڈ تو کہے گا جی پانہ والا ہم نے پرگال کے بنایا ہے نیا گولڈ آتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے جبکہ پاکستان کی پوائرمنٹ ساڑھے چار ٹرن پر ایئر کی ہے اس سے زیادہ کی ہے بلکہ اچھا یہی مسئلہ انڈیا میں بھی تھا تو انڈیا نے اسی مسئلے کو دیکھیں سادیا کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جن کی سمگلنگ کو آپ روک نہیں سکتے ان کی بڑی کونٹیٹی بڑی کم ہوتی ہے بہت ہائی ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز گولڈ بھی ہے اس میں ایک چیز ڈائمنڈ بھی ہے اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ایمپورٹ بہن کر دیں آج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایمپورٹ ایلاو کریں اس کو ڈاکومنٹ کریں اور آنے دیں انڈیا نے انہی سنوے میں گولڈ کو ایمپورٹ کو ایلاو کیا آج انڈیا کی ایکنومی گولڈ کی ایک پوری فلرشنگ ایکنومی ہے اور انہوں نے پوری گولڈ کی سوک کو تباہ کر دیا دوبائی کی گولڈ سوک تباہ کر دی بائی ڈائریکلی ایمپورٹنگ گولڈ انڈیا